اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ایک سمسنگ کا سیٹ ہے چالیس انچ کا تو ابھی میں نے اس کو پاور نہیں دیا میں آپ کو سب سے پہلے اس کو پاور دے کے دکھاتا ہوں کہ اس میں فالڈ ہے کیا اس میں ٹھیک ہے تو چلو ہم اس کو پاور دیتے ہیں یہ اس کو میں پاور دینے لگا ہوں تو میں نے پاور دے دیا ابھی آپ اس کا لوگو بھی اب آئے گا دیکھ سکنے لوگو بھی بلنگ کر رہا ہے تو ابھی سیٹ آن ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ آن ہو گیا یہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آدھی سکرین جو ہے وہ یہاں تک آپ کو بلنگ کرتی نظر آئے گی اس کے علاوہ اس میں یہ لائنیں بھی آپ کو یہ ریڈ کلر کی لائن ہے یہاں پہ یہ ییلو کلر کی لائن ہے یہ ریڈ کلر اور یہ ییلو کلر کی لائن ٹھیک ہے تو اوپر والے حیثے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والے آدھی سکرین تقریباً جو ہے وہ بلنگ کرتی ہے تھوڑا تھوڑا اس کے علاوہ اس میں فارڈ جب یہ تقریباً تھوڑی سی یعنی کہ ہیٹ ہوتی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ کے چلنے کے بعد یہ اوپر والے حیثے اتنے سکرین ہیں وہ ساری کے ساری بلیک ہو جاتی ہے کبھی بلیک آ جاتی ہے کبھی ریڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ مختلف اس میں کلر آتے جاتے رہتے ہیں جو معمومن زیادہ تارے ہو بلیک کلر میں نظر آتی ہے یہ اس میں فارڈ ہے تو ابھی میں اس میں کیبل لگا کے دکھاتا ہوں تو اس کی پیکچر کا بھی آپ ریزلٹ چیک کر لیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کیبل بھی دے دی لیکن ریزلٹ اس کا بھی اتنا صاف نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کی لائن آپ کو واضح نظر آ رہی ہے تو اس کے علاوہ آپ اوپر والے حصے میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ فارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہاں سے لے کے آپ یہاں تک سکرین کا کچھ اور ریزلٹ آپ چیک کریں گے اس کے علاوہ آپ تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں بلنگ کرنا شروع کرتی ہے یہ آپ اس کی سکرین کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں فارڈ ہے میں بھی چینل چینج کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سپ یہ بلنگ کرتی جاتی ہے برل یہ فارڈ ہے اس میں تو یہ فارڈ کہاں پہ آتا ہے میں پہلے سے اس طرح کا فارڈ مومن ہو سکتا ہے کوئی اور فارڈ ہو لیکن جو میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ فارڈ تقریباً اس کے یا تو ٹیکون بورڈ میں فارڈ ہو سکتا ہے ٹیکون بورڈ میں فارڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیکون الویڈی ایس کیبل میں بھی فارڈ ہوتا ہے مومن اس طرح کا یہ جو فارڈ ہوتا ہے یہ الویڈی ایس کیبل میں بھی فارڈ ہو سکتا ہے ٹیکون ہے اگر ٹیکون لگا ہوا تھا ٹیکون میں بھی فارڈ ہو سکتا ہے ٹیک ہے یہ ٹیکون کا بھی فارڈ ہو سکتا ہے ایلوی ڈی ایس کیبل کا بھی فالڈ ہو سکتا ہے تو بہرحال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں فالڈ کیا ہے تو جی فرنڈز یہ میں نے ریموو کر دی یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا یہاں پہ یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے یہ اس کا نیچے اس کا ٹیکون بورڈ لگا ہوا ہے تو اس میں فالڈ جو ہے یہ ایلوی ڈی ایس یہ جو کیبل ہے سم ٹائم یہاں پہ بھی فالڈ ہو سکتا ہے یہاں پہ سے یہ ڈسٹ یا نمی کی وجہ سے سم ٹائم وہ اس میں کاربن آ جاتا ہے کاربن آ جانے کی وجہ سے بھی یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے یہ ان دونوں پوائنٹ ہوں تو ابھی میں اس کو دوبارہ سے آن کرتا ہوں آن کر کے اس کو میں چیک کر لیتے ہیں کہ کیا فالڈ اس میں الوڈی ایس گیبل میں فالڈ ہے یا پھر کہیں اور میں فالڈ ہے تو جی میں نے اس کو پاور دے دیا ابھی میں اس کو تھوڑا سا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں الوڈی ایس گیبل جو ہے اس کو حرکت دینے لگا ہوں تھوڑا سا ہاتھ کے ذریعے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس کو تھوڑا سا یہ الوڈی ایس گیبل کا پوائنٹ ہے یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں حرکت دینے لگا ہوں آپ ایرزلٹ چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھا اس کو میں نے پریس کیا تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ ایرزلٹ اس قسم کا آنے لگتا ہے ٹھیک ہے کبھی تصویر چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے اس کا مطلب ہمارا ٹی وی اکی ہے بلکل اس میں الوڈی ایس میں فارڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا ایرزلٹ چیک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا فارڈ ہے یہ فارڈ ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں بس اس کے الوڈی ایس جو اے اے جو اے جو اے کے بال ہے یہ اس کا فارڈ ہے ٹھیک ہے جہاں پر اس کا جیک لگا ہے چھوڑ دیا گا تو ابھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تصویرہ فیصلیر کے لائن گیلے میں ایک چھوڑ دیا گیا لیکن ایک ہے چلو گیلے اسے دکھنے جو گیلے چلو سکتا ہے اس میں ڈسٹ وغیرہ ڈسٹ وغیرہ ساک کرنے سے امرار فالجرو دور ہو جائے گا فالجر وہ اس کے بل میں ہے ٹھیک ہے اس طرف ہے یہ اس کا پاور کھوٹ جیک اس کا فالجر اس میں یہ لوز کرتا ہے یا پھر اس میں اس کو سب سے پہلے ہم اس کے پوائنٹس یہاں سے بھی اس کے جو اتنر کے ساتھ اس کے پوائنٹ جو وہ صاف کریں گے اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو صاف کرتے ہیں صاف کر کے دوبارہ سے اس کو ایڈ کرتے ہیں تو جی فرنز میں نے یہ دونوں پوائنٹ کو صاف کر کے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے صاف کر کے دوبارہ سے ایڈ کر دیا اور اوپر سے یہ ٹیپ کر دیا تاکہ یہ اب لوز نہ ہوں ٹھیک ہے تو صاف بھی کیے ہیں اور لوز بھی نہ ہوں اس لیے میں نے اس کے اوپر ٹیپ کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا دوبارہ سے ریزلٹس چیک کر لیتے ہیں اس میں کوئی فال نہیں بس اس میں الوڈی ایس گیبل میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ لائن تو نہیں ہتم ہوئی یہ لائن تو آپ کو ریڈ کلر کی یہ نظر آ رہی ہے اور سکرین جو بلنک کر رہی تھی بلکل سکرین کرزلٹ اس وقت ایوان ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں سے اوپر سے اوپر والے حصے میں آپ کو جو فرس ٹیم میں نے دیکھا یہاں پہ کچھ لگ سے نظر آ رہی تھی پٹی یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت اوکی اوچک ہے سیٹ اوان ٹھیک ہے نظر آ رہی تھی موسیقی